اسلامی ویس افیشل کی طرف سے آپ تمام حضرات کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور ہماری بھی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جلد شادی ہونے کا خاص وظیفہ بتائیں گے شادی میں کوئی رکاوٹ آ جائے یا لڑکی کی طرف سے منع کر دیا جائے یا لڑکی کی طرف سے نہ ہو جائے یا آپ کو کوئی رشتہ پسند آ جائے اور بڑوں کی وجہ سے وہ رشتہ نہ ہو پا رہا ہو پیارے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی من پسند جگہ شادی ہو جائے تو پھر آج کا وظیفہ آپ ضرور کریں یہ اتنا مجرب اور عظیم عمل ہے کہ جو شخص اسے پورے کامل ایمان یقین اور سچے دل کے ساتھ پڑتا ہے تو رشتہ خود چل کر اس کے گھر آتا ہے پیارے ناظرین آج کا وظیفہ ان بہن بھئیوں کے لیے بھی بہت خاص ہے جن کے ہاں رشتے تو آتے ہوں لیکن بات نہ پن پاتی ہو سب سے پہلے تو ہمیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انہیں نیک ہدایت دے جو کسی کے گھر رشتہ تو دیکھنے جاتے ہیں لیکن اسے فورن ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری ذات کا نہیں یہ ہمارے برابر کا رشتہ نہیں ہے اس سے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آیا لڑکی کے دل پر کیا گزرے گی اور لڑکی کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرے گی اگر کوئی بہن بھائی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بندش کی وجہ سے کسی جادو ٹونا کی وجہ سے اس پر جادو ہو چکا ہے اور اس وجہ سے اس کی شادی رک گئی ہے تو پھر آج وہ یہ عمل لازمی کر لے کیونکہ آج کا عمل اس لیے بھی خاص ہے کہ اگر آپ پر کسی نے جادو ٹونا یا کوئی بندش کروائی ہے تو اس عمل کی برکت سے آپ کا جادو ٹونا آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا سب سے پہلے تو جو شخص خود شادی کے طالب ہوں انہیں چاہئے کہ وہ خود یہ عمل کریں اگر وہ کسی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر ان کے گھر والے ان کے ماں باپ ان کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ رشتوں میں ہر قسم کی رکاوٹ اس عمل سے دور ہو جائے گی پیارے دوستو حسب معمول وہی بات کہ آپ یوٹیوب کے سب سے بڑے اسلامیک چینل اسلامیک ویس اوفیشل کو دیکھ رہے ہیں اور نئے آنے والے میرے بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامیک ویس اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہم فیوچر میں جو بھی لیٹسٹ ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کریں اس کا نوٹیوکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پیارے ناظرین اسلامیک ویس اوفیشل کی پہلے دن سے ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کو دنیاوی اور دینی اعتبار سے آپ کو فائدہ پہنچایا جائے تاکہ آپ جب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ کو زندگی صحیح گزارنے کے طریقہ کر اور زندگی کے صحیح اصولوں کے بارے میں اگاہ کیا جائے ہماری آپ جتنی بھی ویڈیوز لے لیں ہم نے نماز کی پابندی کی سواہ کسی سے کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر آتے ہیں یا ہمیں شوک سے سنتے ہیں وہ بس پانچ وقت کے نمازی بن جائیں کیونکہ ایک تو نماز فر سے یہ ہم پر کسی صورت معاف نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز کی پابندی سچے دل کے ساتھ شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت سار اس کی پریشانی اور مصیبتیں ایسے ہی ہتم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اسلامی ویس اوفیشل میں جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں وہ سب کے سب بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظیفہ ہوتے ہیں اس لیے آپ اسلامی ویس اوفیشل کا کوئی وظیفہ لیں یا اس کے علاوہ جس چینل کا کوئی وظیفہ لیں آپ اسے پورے سچے دل کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا وظائف کے ساسا تحمید کی بھی ضرورت ہوتی ہے لہذا جب تک ہم تفصیل سے آپ کو ہر بات نہیں سمجھا دے اس وقت تک ہم اپنی ویڈیو کو ان نہیں کرتے پیارے ناظرین بچیوں کے اچھے رشتے نہ آنا اس معاشرے میں ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے اگر بچی زیادہ پڑھ لکھ جائے تو اس کے ہم پلا کوئی رشتہ نہیں ملتا اور اگر بچی کم پڑھ لکھی ہے تو پھر والدین چاہتے ہیں کہ اس کی کسی ایسی جگہ پر شادی ہو جائے کہ وہ خوشخال زندگی گزارے بس انہی چیزوں کی وجہ سے آج کل بچیوں کے رشتے ہونا بہت مشکل بات ہو چکی ہے پھر ایسے صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہئے اور اچھے رشتوں کی امید پر اللہ سے مانگنا چاہئے ہمارے معاشرے میں کئی ایسی ایگزمپلز بھی مجود ہیں کہ بہت ساری ہماری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی اور ان کے بالوں میں چاندی آ چکی ہے جب ان سے وجہ پوچھی جائے تو بہت ساروں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ان پر کوئی بندش تھی اور کئیوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ انہیں کوئی ہم پلا رشتہ نہیں ملا اور دیکھا جائے تو ہمارے اس معاشرے میں لڑکوں کے ساتھ بھی وہی مسائل ہیں جو کہ لڑکوں کے ساتھ مسائل ہیں رشتوں کے نہ آنے اور زور زبردستی رشتے ہو جانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر آج کا عمل آپ ضرور کر لیں پیارے ناظرین یہ دو دن کا عمل ہے جو کہ آپ نے جمرات اور جمعہ دو دن اس عمل کو لگا تار کرنا ہے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے اور جمرات کا دن بھی بڑا ہی بابرکت دن کہلاتا ہے کیونکہ اس دن بندوں کے عمال نامہ عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں پیارے ناظرین جمرات کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے جمرات کو جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں اس کے نماز ادا کرنے کے فوراً بعد آپ اپنے سامنے شیشے کا ایک گلاس جو پانی سے بڑا ہوا ہو وہ رکھ لیں اور ایک صاف ستری کنگی بھی ساتھ رکھ لیں سب سے پہلے آپ درودِ ابراہیمی اکیس مرتبہ پڑھیں یعنی نماز اللہ درودِ پاک آپ ٹونٹی ون ٹائمز پڑھیں اس کے ساتھ اکتر مرتبہ آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں اور آخر میں دوبارہ اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دھم کر لیں اور ساتھ جو کنگی ہو اس پر بھی دم کر لیں اس عمل کے فوراں بعد آپ پانی کو اسی وقت پی لیں اور کنگی کو آپ سمال کر رکھ لیں پانی پینے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کی کچھ دیر تک حمد و سنا بیان کریں اور اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کر لیں اللہ پاک کی تعریف کرنا یہ عمل اللہ پاک کو بڑا ہی محبوب عمل لگتا ہے لہٰذا آپ اللہ پاک کی حمد و سنا بیان کریں اس کی تعریف کریں اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اسی طرح یہ عمل آپ جمعہ کی نماز کے بعد بھی کریں اور جو پانی ہو اس پانی کو فوراں پی جائیں اس دن بھی آپ پہلے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور بیچ میں آپ اکتر مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور آخر میں دوبارہ اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پڑھنے کے بعد پانی پر اور کنگی پر دم کر لیں اور پانی فوراں پی لیں اب یہ دو دن کا عمل اور آپ نے اس دو دنوں میں پانی کو پی لینا ہے اب آپ نے اس کنگی کو تقریباً دس دن تک لگاتار استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کنگی کو ایک دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا ہے ایک آپ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس کنگی کو استعمال کریں اور دوسرا اشعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس کنگی کو استعمال کر لیں یاد رہے کہ یہ کنگی وہ گھر کا کوئی اور افراد استعمال نہ کریں اس کے علاوہ جو بہن بھئی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے بندش کروائی ہے یا ان کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو چکا ہے تو وہ بعد نماز اشعہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اور بیچ میں گیارہ سو مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کریں اور آخر میں دوبارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اس عمل کو لگا تار دس دن تک جاری رکھیں اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ واقعہ بھی پڑھنے کا عمل بتائے گئے ہیں ایک اکتر مرتبہ آیت القرصی جو دو دن کا عمل ہے اس کے بعد دیارہ سو مرتبہ یا لطیفو کا عمل آپ نے کرنا ہے اور تیسرا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے پیارے ناظرین دس دن تک آپ اس عمل کو بقائدی سے کر لیں اور یہ سارے عمل ایک طرف اور اس کے ساتھ نماز پانچ وقت کی آپ نے پڑھنی ہے جب تک آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو اس عمل کی کوئی برکت اور کوئی فضیلت نہیں رہے گی اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہم پلا اور بہترین رشتے نصیب فرمائے پیارے ناظرین آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں اس لیے کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاؤں گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ